تحریک انصاف کا پنجاب اور سندھ میں سنی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد کا فیصلہ دونوں جماعتوں میں معاملات تیپ آگئے ہیں پنجاب اور سندھ میں تحریک انصاف کے آزاد ارکین کی جانب سے دستاویزات جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے سندھ سے نو آزاد ارکین نے سنی اتحاد کاؤنسل کو اپنے ہلف نامیں دے دیئے سنی اتحاد کاؤنسل ہلف نامیں الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی آٹھ آزاد ارکین کا تعلق کراچی اور ایک کا ہیدر آباد سے ہے خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جانب سے نامزد وزیراعلا خیبر پکونخواہ علیہ من گنڈاپور کہتے ہیں کہ صوبے میں سب سے پہلے امن و امان کو بہتر کریں گے معاشی بہران ختم کرنے کے لیے وفاق سے خیرات نہیں اپنا حصہ لیں گے صحت کارٹ بحال کریں گے لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کو چلائیں گے ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ پاکستان میں بھی معاشری مسائل ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تو بہت زیادہ پیسے ہیں کئی سو عرب ہیں جو دینے ہیں اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے ہم ان کو یہ رلیف دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہم اکٹھے نہیں دے سکتے آپ کے معاشری حالات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پاکستان بھی ہمارا یہ ہے دو سال میں جو حالات بنے ہوئے ہیں مہگائی کے حوالے سے بردگاری کے حوالے سے معاشری حالات جو ہیں وہ مرلی چلیں انشاءاللہ اس پر کام کریں گے سہر کارٹ جو ہے انشاءاللہ پوراں پہار کریں گے لگر خانوں اور پناہ گائیں ان کی بھالی ہمارا میں نے جنڈے پہ ہے سکیل ٹریننگ کر آکے جلد اور جلد نجوانوں کو کاروبار شروع کر آکے انشاءاللہ بردگار دے خواتین کو انشاءاللہ فری آف کاس انشاءاللہ پوری اسسٹنٹ دے گی